السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل ایم این ایم نولیج محمد نائیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کعبہ سارے جہان کے لیے رحلما ہے کیا آپ جانتے ہیں آئیے اس جانکاری کے دینے سے پہلے ہم ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے اپنی بات کو اب ہم سرو کرتے ہیں کیا کعبہ سارے جہان کے لیے رہنما ہے تو اللہ رحمان کا پارا چار سورہ آل عمران آیت نمبر چھانبے میں فرمانِ آلی شان ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا رہنما ہے مفسرِ شہیر حقیم الامت حضرتِ مفتی احمد یارخان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیتِ کریمہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں اے مسلمانوں یا اے سارے انسانوں یقین سے جان لو کہ ساری روح زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیا بھی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو کی مکہ شریف میں باقی ہے نہ بیت المقدس جو دردے میں بھی کعبے کے بعد ہے اور فضیلت یعنی کہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے خانہِ کعبہ تو ناجرین آپ کو یہ ہماری دی ہوئی جانکاری کیسے لگی ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اس طرح کی جانکاری کو پرابت کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی اپنا نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوٹ کریں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ